بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم پچھلی ویڈیو میں ہم نے سیکھت جاب کریٹ کرنا آج ہم سیکھیں کہ جاب کو ایکٹیو کیسے کرتے ہیں جاب کو ڈیلیٹ کیسے کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جاب کے بعد نیکسٹ آپشن کانفیگریشن کے بارے میں بھی تھوڑا سا پڑھیں گے چلتے ہیں سب سے پہلے اپنے جاب فولڈر میں جاب فولڈر کو اوپن کریں گے تو نیو جاب تو ہم نے پچھلے ویڈیو میں جو ہے وہ کریٹ کی تھی لہذا اس ٹاپک کو ہم کلوز کرتے ہیں تو چلتے ہیں اوپن جاب کی طرف جہاں ہم نے اپنی جاب کو ایکٹیو کرنا ہے تو دیکھیں یہاں میرے پاس بہت سی جاب موجود ہیں میں نے ان میں سے کسی ایک جاب کو سیلیکٹ کرنا ہے تو اس کے اوپر جا کے ڈبل کلک کرنا ہے ڈبل کلک کرنے کے بعد اپنی جو ہے وہ ہماری جاب جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گی دیکھیں میں کیو لائن کو ایکٹیو کر رہا ہوں کرنے کے بعد ٹک مار کے اوپن اوپر کلک کیا ہے تو یہ دیکھیں جو ہے جو ہے وہ ہوم ٹیپ پہ ہماری اوپر ٹاپ 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 ٹاپweh ٹیپ ط demi فٹ پہ جو ہے وہ ہماری جاب شو ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ابھی میں دوسری کوئی javo جا ہے وہ ابھی ایکٹیو کرتا ہوں دیکھیں سلیکٹ کرنے کے بعد ٹک مار کے اوپر کلک کیا ہے تو یہ جو سائن آ رہا ہے یہ ہماری جاپ ایکٹیو ہونے کا نشان ہے یہ دیکھیں ابھی جو ہے وہ اوپر ہماری پائپ لائن ایکٹیو ہو جگہ ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا نیکس آپشن ہے ڈیلیٹ جاپ کا ڈیلیٹ جاپ جو ہماری جاپ ایکٹیو ہو گی یہ بات آپ سے ان میں رکھیں جو بات ہم جو جاپ ہماری ایکٹیو ہو گئی وہ ڈیلیٹ نہیں ہو پائے گی بھاقی جو آپ کو شو ہو رہی ہیں ان میں سے آپ کسی کو بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں میں آپ کے سامنے یہ ایک جاب کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں تو اس کے بعد وہ ہمیں آپشن دیتا ہے کہ آپ نے اپنی جاب کو ڈیلیٹ کرنا ہے یا نہیں تو ہم یس کرتے ہیں یس کرنے کے بعد جو ہے وہ ہماری جاب ڈیلیٹ ہو جائے گی اب دوبارہ سے دیکھیں تو وہ جو ہے وہ ہماری فائلز میں وہ جاب موجود نہیں ہے چلتے ہیں کلوز کی طرف نیکسٹ آپشن ہے ہمارا جاب انفو جاب انفارمیشن ہماری جو جاب ایکٹیو ہوتی ہے وہ اس کی جہن میں انفارمیشن پروائیڈ کرتا ہے جب دیکھیں ابھی یہ ہماری پائپ لائن جاب جو ہے وہ ایکٹیو ہے اس میں جو ہے ہمارے جو ٹوٹل پوائنٹ سے وہ ٹو فورٹی فائیو ہیں اس کے بعد جو ہے وہ اس جاب کا سائز اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں جو ہے سکس ایٹی سکس کے بھی شو کر رہا ہے اس کے بعد جب جاب ہم نے کب کریئیٹ کی ہے کب مادیفائی کی ہے کو اس جاب میں ہم نے کون سے میتھل سے کام کیا ہے یعنی اور اس کے بعد دیکھیں جو بیسٹ آپشن ہم زون کس زون میں رہ کے ہم نے اپنی اس جاب کو کریئیٹ کیا تھا اور کام کیا تھا تو یہ تھے جاب کے متعلق کچھ انفارمیشن جو میں نے آپ کو دے دی ہے تو انشاءاللہ چلتے ہیں اپنے نیکس ٹوپک کی طرف کنفیگر کنفیگریشن یہ ہمارے جو ہے وہ کنٹرولر کی کچھ کنفیگریشن ہے جس کے بارے میں ہم معلومات رکھنا بہت ضروری ہے ویسے تو ہم جب جاب کریئیٹ کرتے ہیں تو یہ سب آپشن ہمیں شو ہوتے ہیں وہاں سے ہی ہم کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ جاب بناتے ہوئے نہیں بھی کرتے تو یہاں آکے آپ اپنی سیٹنگ کر سکتے ہیں جاب ایکٹیویٹ کرنے کے بعد تو یہ دیکھیں اپنے پچھلی ویڈیو اگر دیکھئی ہے تو آپ کو سب کچھ سمجھا رہا ہوگا کہ جیسے کیسے ہم نے جو ہے وہاں جو ہے اپنے زون کو چینج کیا تھا اپنے جو دسٹنس کی دسٹنس یونٹ کو کیسے چینج کیا تھا یہاں ایک آپشن ہم اور مزید دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اینگل کی بھی سیٹنگ یہاں کر لینا ہے ڈگری منٹ سیکنڈ میں اور کوارڈینیٹ جو ہے وہ لیٹیچوڈ ڈپارچر میں ہے تو وہ بھی ہم نے جو ہے وہ اس کی جو لاس سیکنڈ ڈیجٹ جو لاس سیکنڈ والے جو دیجٹ ہوتے ہیں ان کے ان کو بھی ہم پوائنٹس کے بعد کتنے جب ڈیجٹ شو کر سکتے ہیں یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں دے جو ہیں ڈسکاس کی ہوئی ہیں اس لیے میں جو ہے وہ آپ کو جسٹ ایک جو ہے وہ آئیڈیاز دے رہا ہوں دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ میں جی بی ایس کے تمام طرح پروگرام کو آپ کے سامنے پیش کروں گا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو دیکھتے رہیں انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو میں شکریہ